دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی مرکز پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے تحریک انصاف کے رہنما بریشتر گوھر خان کہتے ہیں کہ فارم پینتالیس کے مطابق پی ای تی آئی کو ایک سو ستہ نشستوں پر بڑتری حاصل ہے تحریک انصاف وفاق پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں حکومت بنائے گی آر اوز کے سامنے پیس پول گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے مطالق آر اوز سے کہ ہمارے ریزلٹ کو بلا تاخیر جارے کیے جائے اگر یہ بارہ بجے تک آج نہیں کرتے کلم انشاءاللہ دن کے وقت اس پر پروٹسٹ کریں گے فارم پوٹی فائب کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلڑی اور ہماری ویکٹی ڈیکلیرڈ ہے اس پر برس کو کنورٹ کیا گیا ہے تو ڈیڈی فیٹ جس پہ ہم قانونی کاروائی کے اندیشہ دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے کے پی کے میں دو ترڑ میجارٹی آ چکی ہے اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں ہمارے جتنے کے انڈیریٹے وہ لائل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن یہ پارٹی افیلیٹڈ ہے الحمدللہ اور یہ ہمارے ساتھ ہے جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر ایلکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکرسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی مرکز پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے تحریک انصاف کے رہنما بریسٹر گوھر خان کہتے ہیں کہ فارم پینٹالیس کے مطابق پیٹی آئی کو ایک سو ستہ نشستوں پر بڑتری حاصل ہے تحریک انصاف وفاق پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں حکومت بنائے گی آر اوز کے سامنے پیس پول گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے مطالق آر اوز سے کہ ہمارے ریزلٹ کو بلا تاخیر جارے کیے جائے اگر یہ بارہ بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ دن کے وقت اس پر پروٹسٹ کریں گے فارم پوٹی فائب کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آل رڈی اور ہماری ویکٹی ڈیکلیرڈ ہے اس پر بر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے تو ڈیڈی فیٹ جس پر ہم قانونی کاروائی کے اندیشہ دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے ٹی پی کے میں دو ترڈ میجارٹی آ چکی ہے اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں ہمارے جتنے کے انڈیریٹے وہ لائل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن یہ پارٹی افیلییٹڈ ہے الحمدللہ اور یہ ہمارے ساتھ ہے جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر ریلکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکرسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے